آج ہم نے سائنٹس پروڈکس میں جس مشین کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے وہ ہے ریڈیو دیکھیں ریڈیو کا استعمال جب ٹی وی انوینٹ نہیں ہوا تھا تو بہت زیادہ تھا جو زیادہ تر انفرمیشن برادکاس کی جاتی تھی جو نیوز تھی وہ ریڈیو کے ذریعے سنی جاتی تھی سو ایٹ ویری ایفیشنٹ میتھرڈ آف انفرمیشن آج ہم پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ریڈیو ورک کیسے کرتا ہے اب تو ریڈیو کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ سولجرز ورک کرتے ہیں جہاں پہ ٹی وی اویلیبل نہیں ہے یا ایسے علاقے جہاں پہ ٹی وی نہیں ہے لوگوں کے پاس نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو وہاں پہ آج بھی ریڈیو کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور ریڈیو دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ایم اور ایک ایف ایم ایم ریڈیو جو ہوتے ہیں وہ ایمپلیٹیوڈ موڈولیشن پہ ورک کرتے ہیں اور ایف ایم فریکنسی موڈولیشن پہ ورک کرتے ہیں یہ دونوں کیا چیزیں ہیں یہ ہم نیکسٹیسی اس میں پڑھیں گے لیکن آج کل ای ایم کی بجائے ایف ایم ریڈیو کا زیادہ دور ہے تو چلنے دیکھتے ہیں کہ ریڈیو انوینٹ کس نے کیا تھا ریڈیو مارکونی نے انوینٹ کیا تھا اس کے میں نے ٹوٹل تھرٹین پوائنٹس لکھے ہیں میں باری باری ہر پوائنٹ کو اسپلین کروں گی دیکھیں ریڈیو ویوز جو ہیں وہ ٹرانس میٹ ہوتی ہیں بائی ریڈیو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کئی طرح کی ہوتی ہیں اگر آپ نے الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم پڑھا ہوگا تو اس میں ریڈیو ویوز ہوں گی گیما ریز ایکس ریز الٹرا وائلٹ ریز تو اس میں جو ٹرانس میشن ہوتی ہے وہ ریڈیو ویوز کی ہوتی ہے ریڈیو ورکز پayı ٹرانس میٹیگن گرونٹ confessed the radio signal is an electronic keyt rolling back and forth very quickly جو ریڈیو سیگنل ہے وہ ایک طرح کا electronic keyt radio signal intensity decreases as the distance from the source increases جیسے جیسے جیسے이죠chn سی گھتا جائے گا ریڈیو سیگنل کی intensity کم ہوتی جائے گی چوتھا پائنٹ دیکھیں ریڈیو ویوز آ��� کچھ پڑھا آیت anyway ریڈیو ویفز انٹینہ کے ذریعے اگر کسی نے ریڈیو دیکھا ہو تو اس کی اوپر ایک انٹینہ لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے ریڈیو ویفز کو trsmit کیا جاتا ہے الٹسمیٹنگ انٹینہ پروجیکٹس ریڈیو فر请گوینسی انرجی انٹو سپیس اور وہ انٹینہ جو ہے وہ ریڈیو فر请گوینسی کی جو انرجی ہے اس کو سپیس میں پروجیکٹ کرتا ہے انٹر کرتا ہے 5. دیکھیں the radio frequency spectrum is divided into a number of bands ریڈیو فریکنسی کا جو سپیکٹرم ہے اس میں لو فریکنسی سے لے کے سپر ہائی فریکنسی تک یہ بینڈز ہوتے ہیں 6th point for transmission of information it must be attached to a radio frequency carrier wave اگر تو information transmit کرنی ہے تو it must be attached to a radio frequency carrier wave the carrier wave can be picked by a receiver 8th point the process by which the information is attached to carrier wave is known as modulation اور یہ modulation کے الگ سے short questions میں definition آ سکتی ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ the process by which the information is attached to carrier wave is known as modulation 9th point میں جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ AM radio ہوتا اور FM in AM amplitude modulation radio the strength of the signal is changed to make the sound اس میں ہم signal کی strength کو change کرتے ہیں sound کو سننے یا clear کرنے کے لئے اور 10th میں دیکھیں کہ in frequency modulation یعنی کہ FM radio جو ہوتا ہے the speed of the signal is changed اس میں strength of the signal is changed اس میں speed of the signal is changed 11th point when we tune into our radio جب ہم اپنا radio on کرتے ہیں the dial number indicates the kilo اور megahertz at which the signal is being broadcast اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ signal کس frequency پہ broadcast ہو رہا ہے 12 پہ دیکھیں AM is expressed in kilohertz while FM is expressed in megahertz یہ اس کے unit ہے اور frequency کا جو unit ہے یہ سب جانتے ہیں کہ hertz ہے ریڈیو کی frequency بھی hertz میں میئر کی جاتی ہے AM کو kilohertz میں کرتے ہیں اور FM کو megahertz میں کرتے ہیں the station power affects the range of the signal on how far it can travel اب station power جہاں سے radio waves generate ہو رہی ہیں اس کی strength بہت matter کرتی ہے کہ کتنی range ہوگی signal کی travel کرنے کے لئے the strongest AM power allowed in USA is 50,000 watts